اینٹی ٹیررزم ڈے کے موقع پر آج تلنگانہ حکومت کے چیف سیکریٹری شریف اسپی سنگھ نے سیکریٹریٹ کے سارے ملازمین کی ایک بیٹھک بلا کر دہشت گردی کے خلاف میں انہیں ایک پلچ پڑھوایا ریاست تلنگانہ کے فارمیشن ڈے کو منانے کے سلسلے میں آج ریاست کے چیف سیکریٹری شریف اسپی سنگھ نے ریاست کے تقریباً سبی محکومیں کے صدور کی ایک بیٹھک بلا کر اس سلسلے کی تمام معاملات کو موضوع بحث لیا واضح ہو کہ حکومت فارمیشن ڈے کو عظیم اشان پیمانے پر منانے کا منصوبہ رکھتی ہے شہر حیدرباد میں تقریباً سبی علاقوں میں روڈز، الیکسٹی پولز، نالے وغیرہ کی بے ترتیبی سالوں سے توجہ دینے کی طلبگار ہے جب بھی یہاں پر وارش ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ سے لوگ شکایت میں مفتلا ہو جاتے ہیں لہٰذا اس سلسلے میں کیٹی آر کی ہدایت پر حیدرباد میٹرو وارٹر فرس کے ادھراروں نے ایک عالی سطح اجلاس طلب کیا جس میں شامل ہوئے جی ایچ ایم سی کے صدر ڈاکٹر بی جہادن ریڈی، ایچ ایم ڈاولی ایس اینڈ ایس بی کے سا ایم ڈی سری دانا کشور سائبر آباد ٹرافک کے ایٹنشنل سی پیس شری رویندر، شری سی سری نیماس، حیدرباد کی جوائنٹ کلیکٹر میس پرشانتی، میرچل جوائنٹ کلیکٹر شری دھرما ریڈی وغیرہ سبی نے حصہ لے کر تفصیل سے ان معاملات پر تبادل خیال کیا حالیہ بہو بالی دہ کنکلوجن فلم کے ریلیس کے بعد کچھ پراغندہ ذہن کے لوگ فلم کے ڈیریکٹر اور پروڈیوسر کو بلیک میل کرتے ہوئے سی سی ایس کے ذریعے پکڑے گئے تھے لہٰذا اب ڈیریکٹر ایس ایس راجہ مولی اور پروڈیوسر نے سی سی ایس پہنچ کر سارے ہی پولیس احتداروں کا شکریہ آدھا کیا اور انہیں بے شمار تحائف بھی پیش کیے تیلگو دشن پارٹی کے پرانے شہر کے صدر علی مسخطی کی صدارت میں آج حیدرباد کے مال والا پیلیس میں ٹی ڈی پی کا منی مہانادو منعقیت کیا گیا جس میں ساری ہی ریاست کے ٹی ڈی پی کے لیڈرز نے شرکت کی اور حیدرباد میں پارٹی کو جتانے کے معاملات پر غور خوص کیا ٹاپ سیلیکشن جیسا نام ویسا کام کمپیٹرز کی دنیا میں تحل کا مچانے آ گیا ہمہ اقسام کے کمپیٹرز سی سی کیمراز اور لیکٹوپ کے لیے ایک بار ہمیں موقع دیجئے اسکول اور کالیجز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹس لے جائیے ملے پلی ریان ہوتل کے بازو شہر حیدرباد کا جگمگاتا نام ٹاپ سیلیکشن پروپریٹر سید ریاست تلگانہ کے عمارت و شہرے کے وزیر ٹی ناگشور راؤں نے آج جیہ جمسی کے عہدداروں سے باتچیت کر ان کے مسائل دریافت کی اور بتایا کہ مانسون کے آنے سے پہلے ہی ساری سڑکیں اثر انو نئی تیار کر دی جائیں گی اس انوان پر سیدلی حاشمی کی لکھی کتاب کی آج پریس کلپ میں رسم اجرائی عمل میں آئی واضح ہو کہ کتاب کے مصنف سوسائیٹی فر پرموشن آف ٹولیرنس کے صدر بھی ہیں ان کے کتاب کی رسم اجرائی ٹائمس آف انڈیا کے سابقہ ایڈیٹر کنگ شودو ناک نے کی اس موقع پر صحافی برادران کی کسیر تیداد بھی موجود سنتے تھے ٹریولز کی گاڑیاں ہائی ویس پر اپنی غلطیوں سے حادثات کا شکار ہوتی ہیں لیکن آج شہر کے معروف علاقے موضم جاہی مارکیٹ پر ایک ٹریول کی گاڑی نے آٹی سی کی بس کو پیچھے سے ٹکر دے دی اور اچانک اس ٹکر سے کئی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکر آ گئیں جس کی وجہ سے کافی دیر تک وہاں پر ٹریفک درہم برہم ہو گئے سالوں سے تنازیات کا شکار اور جیل میں محروض محمد بن عمر علی آفائی اور محمد پیلوان نے آج اپنے ہتیجی کی شادی میں جیل سے پرمیشن لے کر شریک ہوئے اور سارے ہی رشداروں کے لیے نیک قاہشات پیش کی شہر حدرباد کے مضافات میں بنائے گئے راجیو گاندی انٹرنیشنل ائر بورٹ کے بنائے جانے کے کئی دنوں کے بعد آج ایک انہونی واقعہ دیکھنے کو ملا ہوا یوں کہ ایک زہریلہ سامپ ایک رکے ہوئے جہاز کے لینڈنگ گئر کمپارٹمنٹ میں گھوز گیا جیسے ہی اس کی طلاب وہاں کے ذمہ داروں کو ملی انہوں نے فوراں جنگلات کے حدداروں کو وہاں طلب کر لیا اور کافی دیر کے بعد اور جدو جہد کے بعد جنگلات کے حدداروں نے اس سامپ کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی شہر حدرباد کے ڈیپٹی میئر بابا فسی الدین اور جوبلی ہلس کے رکن مقننہ ایم گوپینات نے ایک بیٹھک میں آج اعلان کیا کہ کارمی کا نگر سے رحمت نگر تک ایک نئی روڈ دالی جانے والی ہے جس کی لاغت 33 لاکھ ساٹھ ہزار ہوگی اس موقع پر رحمت نگر کے کارپریٹر بحمد شفی کے علاوہ وہاں کے مقامی حضرات کی کسیر تعداد بھی موجود تھی بھارت کے نامور صحافی اور ایڈیٹن انچیف روزنرمہ سیاست کے نواب زہد علی خان نے آج خاص طور پر محمد پیلوان کے خاندان کی شادی میں شرکت کی اور سارے خاندان کو مبارک بات پیش کی رچہ کنڈا کمیشنر شریف محیش بھاگوت نے اپنے علاقے کے تقریباً 30 حساس جگہوں پر کیمراز لگانے کے لیے میٹرکس ٹیکنالوجیز کے بہت ساری خوبی والے سیزی کیمراز خریدنے کا معاہدہ کیا ہے جس کی لاغت 2.11 کروڑ کے خریب ہوگی رچہ گنڈا کے شی ٹیم لگاتار خواتین سے چھیڑشار کرنے والوں پر چیل کی نظریں رکھی ہوئی ہیں لہٰذا آج خبر ملی ہے کہ کشائی گڑے کی رہنے والی ایک چوبیس سالہ لڑکی نے شی ٹیم سے شکایت کی وہ بھی ایک چوریتیار سالہ بوڑھے نوجوان کی جس نے کافی عرصے سے اسے فون پر دباؤ ڈال رکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ آئے اور ٹائم بتائے شی ٹیم نے گھات لگا کر اس بوڑھے نوجوان کو گریفتار کر لیا سچ ہے بڑے لوگوں نے کیا خوب کہا ہے کہ بندر کتنا بھی بوڑا ہو کلاتی مارنا نہیں چھوڑتا رچہ گھنڈا پولیس کمیشنر ایڈ نے آج اعلان کیا ہے کہ ہر ہفتے سوچ بھارت کے زمن میں کمیشنر ایڈ کے ہر پولیس اسٹیشن میں صاف صفائی کا کام انجام دیا جائے گا سعید آباد کے علاقے سنگہ رینی کالونی میں نوجوانوں کا برڈے پارٹی منانا مہنگا ثابت ہوا پنٹ ہاؤس پر منقضہ اس پارٹی میں ایک نوجوان نے اپنا توازن کھو کر نیچے گر پڑا اور برسر موقع حلاق ہو گیا پولیس نے بات پوست مارٹم ناش ورسا کے حوالے کی ایران میں اس حدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ مکمل ہو چکی ہے قبر کے مطابق وہاں پر ستر فیصدی ووٹنگ ریکارڈ کی گئی اور خاضبات یہ رہی کہ وقت سے پانچ گھنٹ زیادہ دیر تک یہ چلی پورے ملک میں پولیس ٹیشن کے باہر لوگ لائن بنا کر کھڑے دکھائی دیئے ویسے بھی موجودہ صدر حسن روحانی کے چاہنے والے بھی اس معاملے میں بہت زیادہ حرکت میں نظر آئے ابھی موجودہ صدر کے مقابلے میں تین اور لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں موجودہ صدر کو لوگ نرم دل مانتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا یہ کارنامہ کہ دنیا کے تقریباً ممالک کے ساتھ انہوں نے نیکلئر ہٹاؤ معاہدے پر سمجھوتا کیا تھا وہیں ان کے مقابلے میں چھپن سالہ رئیسی کو ایران کے ایک مضبوط لیڈر آیت اللہ علی خامائی کی خربت بھی ملی ہوئی ہے اب دیکھنا آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے ملے کا فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملے کا فرنیچر برسہ برسہ آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی بیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پر استطاع بھی جہز کا مکمل فرنیچر سٹھ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملے کا فرنیچر روبرو والٹا کوٹل مغلب راہ دربا کانگریس کے سابقہ وزیر پیچ ادنبرم جو لگاتار بی جے بی کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں ان کے بیٹے کارتیچ ادنبرم کو انفوسمنٹ ڈپارٹمنٹ نے منی لانڈرنگ کے معاملے میں اپنا شکنجہ کس دیا ہے ان کے ساتھ آئین ایکس میڈیا اور اس کے صدور پیٹر اور اندرانی مکرجی کے خلاف سی بی آئی کی شکایت پر ای ڈی نے ای سی آئی آر درچ کی ہے جو کہ پولیس کے اف آئی آر کے برابر ہوتی ہے اسی بیچ خبر آئی ہے کہ مرکزی حکومت ملک میں گھوٹالہ کر کے باہر بھاگ جانے والوں کے لیے نیا قانون بنانے پر غور کر رہی ہے نوٹ بندی کے بعد جہاں ملک بے شمار مسائل میں گھر گیا تھا وہیں حکومت نے اب جی اسٹی کو لاکر فلحال لاغو کروا دیا ہے اور بتایا کہ آگے چل کر ملک ترقی کرے گا خیر جو کچھ بھی ہو ابھی جی اسٹی کے تحت خدمات کو بھی چیزوں کی طرح پانچ بڑے حصوں میں بانڈ دیا گیا ہے جبکہ تعلیم اور صحت کے معاملوں کو اس میں نہیں لیا گیا خدمات کو پانچ بارہ اٹھارہ اور اٹھاویس فیصدی کے تحت باٹا گیا ہے آلہ درجہ کی ہوتلز اور سینما گھروں وغیرہ پر سب سے زیادہ اٹھاویس فیصدی کا در لگے گا دو ہزار پانچ سو سے پانچ ہزار کے کمروں والی ہوتلز پر اٹھارہ فیصدی کا در لگے گا روڈ پر چلنے والی گاڑیوں وغیرہ کو پانچ فیصدی میں ہی رکھا گیا ہے جبکہ ریل ویس اور ایکنومی قرآنوں پر پانچ فیصدی جی ایسٹی آئے گا مرکزی وزیر خزانہ شریعارون جیڈلی کی صدارت میں ہوئی ایک بیٹھک میں تمام ریاستوں کے ذمہ داروں نے اس لسٹ پر ہاں کی مہر لگا دی ہے اور بتایا کہ جن کاروباریوں کا ڈر نور پچاس لاک روپیوں سے کم ہے وہ بھی پانچ فیصدی کمپوزیٹ ٹیکس کے دائرے میں اپنا ٹیکس آدھا کرنے کا حق لے سکتے ہیں موسیقی